بسم اللہ الرحمن الرحیم دکٹر صاحبان گروپ نمبرانس اسلام علیکم آج کی ہماری ریمیڈی ہے میریکا سیری فیرہ میریکا سیری فیرہ یہ آج کی میڈیسن کا فل نیم ہے میریکا سیری فیرہ کو کامن لینگویج میں بے بی بی کہتے ہیں بے بی بی اس کا کامن نیم ہے پلانٹ کنگڈم سے اس میڈیسن کا تعلق ہے اور جیسے میں ارز کرتا ہوں کہ پلانٹ کنگڈم میں انجیو سپرم اور جیمیو سپرم فلاورنگ جو نین کلاسز ہوتی ہیں جو یہ انجیو سپرم فلاورنگ پلانٹ ہے آج کی جو میڈیسن ہے میریکا سیری فیرہ بے بی ری پلانٹ کنگڈم انجیو سپرم اور بالخصوص یہ انجیو سپرم اورنامینٹل پلانٹربیٹس کے لائے جن کو ہم اپنے گھر یا کھبکرہ یا اپنے پلیس کی خوبصورتی کے لیے سجاتے ہیں یعنی جو گارڈنگ پلانٹر کیا لائے ہیں اورنامینٹل پلانٹر پلانٹر کہلاتے ہیں ہرٹیکلچر پرپوزیس کے لئے ان کو برو پرایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے اس کی فیملی ہے میری کیسی میری کیسی اس کی فیملی ہے اس کا خاندان ہے میری کیسی اس کو پروف کیا ہے ڈاکٹر چیز اور ڈاکٹر ایلے نے ڈاکٹر چیز نے اس کو پہلے پروف کیا تھا ڈاکٹر ایلے نے اس کو پروف اور اس میں اضافہ کیا ہے ڈاکٹر میں اس میڈیسنز کے فریش پلانٹ کے ٹنکچر کو یوز کیا جاتا ہے مزید پوٹینسی بنانے کے لیے ٹنکچر آف فریش پلانٹ استعمال کیا جاتا ہے فردر پوٹینسی بنانے کے لیے اور اس کے ٹنکچر میں یعنی اس کے ایکسٹریکٹ میں جو کیمیکلز پہ جاتے ہیں وہ ویسے تو بہت سارے ہیں ٹرائی ٹرپینس انہیں کہا جاتا ہے ٹرائی ٹرپینس ٹرائی ٹرپینس اس کے اندر بہت سارے فلیوینائیڈز کیمیکلز پہ جاتے ہیں لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ جس کا نام اس کے نام کے ساتھ ملتا ہے میری سٹرین میری سٹرین ایم وائی آر آئی سی آئی ٹی آر آئی ایڈ میری سٹرین یہ اس کا ایمپورٹنٹ کیمیکل کنسٹیویٹس ہے جو باڈی میں فیزیالوجی کل ایکشن کرتا ہے اس کی افینٹی اس کی افینٹی یعنی اس کی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ کشش اٹریکشن افینٹی ایکشن وہ ہپٹالوجی کے ساتھ ہے ہپٹالوجی اس کی جو سپیشلیٹی ہے وہ زیادہ تر ہپٹالوجی کے ساتھ اس کا علیت انتعلق ہے اور ہپٹالوجی میں پھر جنڈس بلخصوص کیوں کہ ہپٹالوجی میں ہپٹائٹس اور ہپٹائٹس میں جنڈس بلخصوص جب باڈی جنڈس کی کنڈیشن میں ہوتی ہے جنڈس گریگ زبان کا لفظ ہے جنڈس جے یو این سی اس کا مطلب ہوتا ہے جیلو 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 جیسے ہماری پردو زبان میں پیلا کہتے ہیں انگلیش میں جیلو کہتے ہیں تو گریگ زبان میں اس کو جنڈس کہا جاتا ہے جی این سی تو وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے جینڈس تو اب یہاں پہ ہمیں انڈاز ہو جائے گا کہ سپیشلی سپیشلی جو اس میڈیسنز کی کی نوٹ سیمٹمز ہیں کی نوٹ وہ پوری باڈی میں ییلو کلر کا آ جانا جیسے جینڈس میں آتا ہے تو اس لیے تقریباً پرو پکچر بن جاتی ہے پرو پکچر پرو ڈرائگ پکچر بن جاتی ہے جینڈس کی جس میں سب سے پہلے جو ہمارے سکیل رہے ہیں آنکھوں میں ییلو کلر آئے گا فیس پر جیلو کلر آئے گا سکن پر جیلو کلر آئے گا یورین میں جیلو کلر آئے گا پھر سٹول میں جیلو کلر آ جائے گا تو پوری باڈی کی تمام آرگنز میں جیلو کلر کا آ جانا یہ اس کی کی نوٹ ہے اور وہ جیلو کلر کیوں آتا ہے جینڈس کی وجہ سے اب جینڈس میں جیلو کلر کیوں آتا ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ آر بی سیز کا جب ہیلولیسس ہوتا ہے روی سیس جب اپنی لائف پوری کرتے ہیں یا پری میچور ڈیاث میں جاتے ہیں تو روی سیس چوٹتے ہیں روی سیس کی ڈیسٹرکشن ہوتی ہے کچھ بھی نہ ہو تو ایک سو بیس دن کے بعد تو ہر روی سیس میں اپنی پروگرام ڈیاث میں چلا جانا ہے جب روی سیس کی پروگرام ڈیاث ہوتی ہے اس میں سے مین چیز ہیمو گلوپین ریلیز ہوتی ہے جب بھی آر بی سیز کی پروگرام ڈیٹھ ہوگی اس میں سے کیا ریلیز ہوگا ایچ بی ہیمو گلو بین اس میں پھر دو چیزیں ہیں ایک ہین اور ایک گلو بین گلو بینز کی پھر ایلفہ بیٹا چیمز ہوتی ہیں اس ہین کے پھر آگے دو چیزیں ہیں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہیں میں اس کی ذرا فیجالوجی پیسالوجی بتا دوں اس ہین میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اور فائرین پور فائرین جو ایک بینزین رنگ کی طرح ہوتی ہے جس کے اندر ایرن فٹ ہوتا ہے اور دوسرا ایرن ایک پور فائرین اور ایک ایرن ایرن الگ باڈی میں سرکولیٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم پھر بعد میں فیرٹیل نیول میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور پور فائرین اور فائرین کی فردر فردر پروسس ہوتا ہے اور اس میں سے ایک پروڈکٹ بنتی ہے جس کو بلور بن کہتے ہیں بلور بن بلور بن بلور بن کس بلور بن کو البیومن اپنے ساتھ کانجو گیٹ کر کے بائنڈ کر کے لیور میں لے آتی ہے اور لیور اس کو بائل پروسس میں استعمال کراتا ہے بائل فارمیشن چھوڑا سا اس چیز کا بیک گراؤنksen پاونا ضروری ہے اور پھر بائل پروسسس میں اس کو جوس کرائے گا خیرین کو اس لیے بائل کا کلر بھی جو ہوتا ہوتا ہے یالو ہوتا ہے یالو براؤن بلور بن اگر بلور بن اگر بلور بن پی ری جبевид انکہ جگلیٹ ن اگر لیور پراپر فنکشن نہ کر رہا ہو لیور میں انفلامیشن ہو تو اس انفلامیشن کے نتیجے میں جو کہ لیور پراپر بلوربین کی بینڈنگ نہیں کر رہا ہوتا پراپر بلوربین کا پروسس نہیں کر رہا ہوتا تو فری بلوربین بلیڈ میں انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہائپر بلوربینیمیا کہتے ہیں پیتالوجی میں ہائپر بلوربینیمیا بلوربین کا اپنے نارمل لیول سے بار جانا ہائپر بلوربینیمیا ہائپر بلوربینیمیا بلوربین اس کے ساتھ ایمیا لگا دیں ای 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 بڑے آسان ہو دی ہے ترنالوجی ہائپر انکریز بلوربین جہی اس کے آگے ایمیا ای 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 اس کو ہم ایسے پڑھیں گے ہائپر بلوربینیمیا پڑھنے میں ہم ایسے پڑھیں گے ہائپر بلوربینیمیا انکریز کنسٹریشن آف بلوربین جب اس کی کنسٹریشن انکریز کرتی ہے تو سکین میں اور ہر جگہ پر چونکہ بلڈ میں اس کا اس کا نیول انکریز ہو جاتا ہے تو باڈی کی جو جھلیاں ہیں بیوکس ممبرینز ہیں باڈی کی جو مثلا جیسے سکیل رہا ہے یورین ہے ان تمام جگہوں پر جیلو ڈسکلریشن آنا شروع ہو جاتی ہے پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا تو سکین میں جیلو پیشنٹ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز بھی جیلو ہو جاتی ہے پہلے یہ تو ہوگی تھوڑی سی اس کی فیزیو پیتالوجی اس کنڈیشن میں میریکا سیریفیرہ کو ہم جاد رکھیں گے میریکا سیریفیرہ کا ایک نام موریلہ سیریفیرہ بھی ہے موریلہ سیریفیرہ کیونکہ اس کو سینٹیفیکلی موریلہ کہتے ہیں کبھی شاید کسی لٹریچر میں آپ پڑھیں فیملی کے بعد اس کا جینس میریکا اور اس کی سیریفیرہ اس کا جینس کیوں ہے وہ جینس میریکا اور سپیشی سریفیرہ اس چیز کا اس لیے پتہ رہا ضروری ہے کہ میریکا جینس کی بہت سے سپیشیز ہیں میریکا سیریفیرہ لیکن ہمارے ساتھ جس میریکا سیریفیرہ کو دسکس کر رہے ہیں جو اس کے نام کے ساتھ تیلی کر رہا ہے جس کو ہم میری سیٹرین کہتے ہیں وہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انٹی انٹی میکروبیل ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جس کو ایلوپیٹک میں انٹی بیوٹک کہا جاتا ہے انٹی بیکٹریل ایجنٹ انٹی میکروبیل ایجنٹ میکروبز کے خلاف بھی وہ کام کرتا ہے اب اس میڈیسین میں سب سے اہم پوائنٹ کہ ویسے تو پھر جانڈس کی بھی لیور کی بھی بہت ساری میڈیسین ہے چیلیڈونیم بھی ہے کارڈیاس میریانس بھی ہے لائکوپوڈیم بھی ہے نیٹرمز اگر آپ ریپریٹری میں دیکھیں گے تو کم از کم ہنڈریڈ کی قریب آپ کو میڈیسین ملیں گی پھر اس میڈیسین کو ہم کب استعمال کریں گے ایک تو تھوڑی سی یہ پیتھو سندالوجی کا پتہ ہو کہ جب ہائیپر بیلو بینیمیا آپ کو ملے پیتھالوجی کے لی ہائیپر بیلو بینیمیا جیلو ڈسکاریشن تیسری اینڈ چیز وہ یہ ہے کہ اس میڈیسین کا لینک ہے مائنڈ کے ساتھ مائنڈ کے ساتھ مائنڈ میں ایک لفظ یوز کیا ہے ڈاکٹر بورک نے بھی اور باقی ڈاکٹرز نے بھی یوز کیا ہے گرو می گرو می جی آر ڈبل او ایم وائی گرو می گرو می کا بطلب ہوتا ہے کہ انٹینس ڈی پریشنٹ انتہائی جو شخص انتہائی ڈی پریشن میں ہو اور فائٹنڈ ڈرہ ہوا ہو یہ اس کی بیلکل سول اور سپریٹ کے قریب میں آ جاؤں انٹینس ڈی پریشنٹ انٹینس ڈی پریشنٹ انٹ فائٹنڈ اب یہ آپ کو پیشنٹ کو افضار کرنا آپ نے انتہائی ڈرہ ہوا ہوا سیمہ ہوا انتہائی ڈی پریشن میں گیا ہوا مریض اس کو اگر جائنڈس ہو اور ہیپٹائٹس ہو اس میں میری کا سیری فیرہ پر ٹاپ لے جاتے ہیں اگر ایک پیشنٹ ہیپٹائٹس کے پیشنٹ تو ہے لیکن وہ ہشاش پشاش ہوشیار اس نے اس کو دیانے پر نہیں لی ہوگا تو وہ اس ملڈی سنس کے ڈیرہ کار میں نہیں آئے گا اس کی جو فارما کو ڈینمکس ہے سیڈ آف ایکشن وہ لیور اور موکس نمبرین ہے لیکن لیور کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا ہے سینسوریم اور مائنگ میں میں ابھی پڑھ رہا تھا دو آزار ساترہ میں بھی ایک انٹرنیشنل جرنل نیرو سینسز میں آرٹیکل چھپا ہے دو تین اور بھی چھپے ہیں انزائٹی مینٹل سپریس اینڈ سی ایل ڈی مینٹل سپریس اینڈ سی ایل ڈی سی ایل ڈی ڈی کتے ہیں کرونک لیور ڈیزیزیز مینٹل سپریس اینڈ سی ایل ڈی انتہائی اہم پوائنٹ اگر آپ کو ہیپٹائٹس کی پیشنٹ میں ہیپٹائٹس کی پیشنٹ کی روٹ کاز میں مینٹل سٹریس ملے یعنی ہیپٹائٹس سے پہلے وہ کسی ایسے مینٹل سٹریس سے گزرا ہے انتہائی ڈیپریشن اور فرائٹن کنڈیشن سے گزرا ہے پھر اس کو ہیپٹائٹس ہوا ہے تو میری کا ساری فیرہ میری کیوں اب اس کا ایک لنک ہے جب انسان سٹریس میں جاتا ہے انزائٹی میں جاتا ہے تو یہ بلکل ریسرچ کے میں الفاظ بول رہا ہوں جو انہوں نے دوہزار سپرہ میں بھی ریسرچ پیپر ہے اس کے بعد بھی شپا ہے جب انسان سٹریس دیپریشن انزائٹی میں جاتا ہے تو تمام آرگنز کو اور بلخصوص لیور کو بلیڈ فلو کم ہو جاتا ہے اس مینٹر سٹریس کی وجہ سے لیور کو بلیڈ فلو کم ہو جاتا ہے اور لیور اپنے فانکشن جن کو ہم لیفٹیز کہتے ہیں لیور اپنے فانکشن محدود کر دیتا ہے یوں وہ آہستہ آہستہ پیتھوجینز کی زاد میں آتا ہے یعنی پھر اس پر اس پر آسانی سے ہرپٹیٹس کا ویرس اے بی سی جینٹس باقی انفلمیٹری جینٹس اس پر اٹیک ایزیلی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ لیور انڈر سٹریس لیور انڈر سٹریس اور ہیلڈی لیور جب مینٹر سٹریس ہوتا ہے تو اچھا ہیلڈی لیور گلوکوز کی پروڈکشن کو تیز کر کے بارڈی کو کمپنسیٹ کرتا ہے لیکن پھر جب لیور خود سٹریس میں آ جاتا ہے تو وہ پھر برین کو بھی کمپنسیٹ نہیں کر پاتا ہے اچھا یہاں پر دو چیزیں آپ نے انگیر میں رکھنی ہے پہلے مریز کو مینٹر سٹریس ہوا ہو اور وہ ہیپٹائٹس میں چلا جائے یا اب وہ ہیپٹائٹس میں ہے اور ہیپٹائٹس کی وجہ سے بہت زیادہ مینٹر سٹریس میں ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ اس سے سرچ میں لکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ اس میں لنک کر رہی ہیں ایک مریض میں مثلاً اس نے کوئی پانی یا کسی وجہ سے اس کو ہیپٹائٹس ہو گیا سی بالخصوص بی اور سی چونکہ یہ خطرناک ڈیزیزز ہیں اس کو سنتے ہی مریض دپریشن میں جاتا ہے اور وہ سلولی سلولی وہ اس کا اپنے کام سے پھر دل چار جاتا ہے وہ سست ہو جاتا ہے اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا پرونک پیشنٹ آئی ہیپٹائٹس کا لیکن اس کی موجودہ کندیشن گروہ می والی ہے یعنی وہ انجایٹی ریپریشن ماریو سی میں ڈسکوئیٹمینٹ میں چلا گیا ہے ہیپٹائٹس کی وجہ سے ڈسکوئیٹمینٹ میں چلا گیا ہے یا ہسٹری آف مینٹل سٹریس کی وجہ سے ہیپٹائٹس ہو گیا ہے ٹھوڑا سا اویپیتک is a science as well as an art کیونکہ یہ سائنس بھی ہے اور آرک بھی ہے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس سپیسیفک سیچویشن میں اصل میں فیزیشن کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے ہومیو فیزیشن کے لیے وہ ہوتا ہے کمپیریزن اینڈ ایڈنٹیفکیشن کمپیریزن آف ریمیڈیز اینڈ ایڈنٹیفکیشن آف ریمیڈیز ہم اکثر جہیں فاصل ہوتے ہیں نا بریونیا دیں یا لائکوکوڈیم دیں بیل ایڈونا دیں یا سٹرامونیم دیں تو اس آرٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سول اینڈ سپیرٹ آف ڈرگ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس آج کی اس میڈیسن کا جس کو ہم نے میری کا سیریفیرہ کہا اس کا سول اینڈ سپیرٹ اگر میں نکال ہوں تو وہ تین چیزیں بنتی ہیں تین چیزیں اگر ہم سپیشلیٹی کے کلے ذہن میں رکھیں اس کی سپیشلیٹی ہیپٹالوجی اگر اس کی میں کی نوٹس کو ذہن میں رکھوں تو وہ ییلو کلپ اور اگر تیسری چیز اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اگر تیسری جی ایم چیز ہے وہ ہے مینٹل سٹریس انسیٹی ڈیپریشن فرائٹل بس یہ اس کی سول ایک سپیشلیٹ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ سارا پرسیور بھی سمجھنا ہوگا کہ ہرپٹالوجی میں آتی ہے یلو کلر کیسے آئے گا جو میں نے بتایا کہ اب اس کی دسٹکشن ہوتی ہے اس میں سے بلوربن بنتا ہے بلوربن اگر لیور کنزیوم نہ کرے بائل میں کنزیوم نہ کرے تو اس کا لیور بڑھتا چلا جائے گا ہائپر بلورگنیمیوں میں جائے گا اور مینٹل سٹریس اور انسیٹی مینٹل سٹریس کیوں کہ ہمارا مائنڈ ہائپو تھلمس ہر آرگن کو نیرو ٹرانس میٹر کے ذریعے کنٹرول کروڑا ہے ہائپو تھلمس کنٹرولنگ اتھارتی ہے دو تری اسے کنٹرول کرتا ہے ایک انڈوکرائن ہارمونز کے ذریعے ایک ڈیریکٹ اس کی پاور ہے وہ نیرو ٹرانس میٹر کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ سٹریس اور انسیٹی میں نیرو ٹرانس میٹر ڈسٹارب ہوتے ہیں جب نیرو ٹرانس میٹر ڈسٹارب ہوتے ہیں تو اس مطلقہ آرگنس کا فنکشن بھی ڈسٹارب ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں ہم اس کو چونکہ یہ ایک پلانٹ ہے اور نیو ٹریٹیو ایڈینٹ ہے اس کو ہم مادر ٹنکچر میں بھی ڈیوز کر سکتے ہیں لور پوٹنسیز میں بھی ڈیوز کر سکتے ہیں ٹاکسک اور نو سورس کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں آہ سب مالکی در لیول پہ جانا پڑتا ہے یعنی کوسٹ ایوگیڈرو لیکن اس کے لیے آپ بیلو ایوگیڈرو اور فیزیالوجیکل دوز بھی ڈیوز کر سکتے ہیں بلکہ ریکومینڈڈیٹ ڈوزز لو پوٹنسیز ہیں لو پوٹنسیز تھانکیو سو مچ امید ہے کہ انشاءاللہ بلکہ رہو گیا ہوگا تھانکیو اسلام بلکہ رہو گیا ہوگا تھا 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 بلکہ رہو گیا ہوگا تھا